ڈھاکڑ خبر بے خوف زبان بے باگ انداز کی طرف چلتے ہیں بی بی سی سے ہم نے قبل لیے کہ ہندوستانی ذائقے پر بریکسٹ کی بریکسٹ ایک چیز ہے فرانس کے اور ان کے کئی سمو ہے اس کے اندر کچھ معاہدے ہو رہے ہیں لیکن لندن میں اس پر کرائزس چل رہا ہے تو بیکسٹ کی کھیجتان پر کاثر بیٹین کے دکچھنی یہ شای فوڈ اندسٹی پر پڑا ہے بیٹین میں بھارت کی کری خاصی پسند کی جاتی کری جو کہلاتی نا ہے تو اس کو خاصا پسند کیا جاتا ہے لیکن بیٹے کچھ سمجھ سے کری ریسٹران بند ہو رہے ہیں وہاں پہ کری ریسٹران بند ہو رہے ہیں چکن ٹک کا بیٹین کا راشتی فوڈ بن گیا ہے بہت کھائے جاتا ہے بیٹین پہلا میں پہلا کری ریسٹرینٹ اٹھارہ سو دس میں کھلا تھا اب لگوک دس ازار کری ہاؤسے جو بیٹین کی ایکانومی کے سبا چار ارب بیٹین سپونڈ کی بھارپائی کرتی ہیں ان میں لگوک ایک لاکھ لوگ کام کرتے ہیں اگر بیٹین سباہر ہو جائے گا اس جو مہائدہ اس امور سے باہر ہو جاتا ہے تو دکھشنی شاہی کچھ بیٹین میں لانا مشکل دکھشنی مطلب ہمارے رہاں کے لوگوں کو ہندوستان سے پاکستان سے تمام جگہ سے لوگوں کو پاک بیٹین میں لانا مشکل ہو جائے انگلہ کہنا ہے کہ ہمارے ہی جو لوگ ہیں فرانس کے بیٹین کی ان لوگوں کو بریکسٹ Yoshi جو لوگ ہیں انہی کو پرموٹ کر کے ان کو ہی کوگ بنائے جائے یا ان کو ہی اس میں رکھا جائے ایم پلائیمنٹ میں رکھا جائے تو یہ مشکل ہو جائے گا بیٹین سرکار کا کہنا کہ ہم نے اپنے یہاں کے لوگوں کو تیار کرنا ہمیں اپنے یہاں کے لوگوں کو تیار کرنا چاہیے بیٹین ہی کہہ رہا ہے آج کل بریکشت کا اوپوں کے کار روز کے دو یعنی تین کری دو یا تین کری ریسٹوائنٹ بند ہو رہا ہے اس بریکشت کے جو کرائیسٹ چلے اس کے اندر تو یہ ہندوستانی انڈسٹری ہے بہت کری کی کریکنگ کہلاتا ہے ایک سردار ہے جو سب سے اچھی کری بہت ہے کریکنگ کہتے ہیں بہت کھایا جاتا ہے وہاں پہ اس کے اوپر دوسری ہے کہ فیس بک فیڈ اسٹاگرام ٹویٹ ٹائم لائن آپ کی سوچ اور سہر پر بہت اثر ڈالتی ہیں سب چیزیں میڈیا کی مقدارہ میں خوبصورتی کہ ایسے پیمانے گڑ دی گئے جو قدرتی طور پر اسمبھاؤں ہیں مشہور ہشتیوں کی تصویر ہے بناوٹی طور پر کارٹ شاٹ کر پیش جو اہم آپ ان میں بیپ سائٹ پہ انسٹاگرام پہ تمام جگہ دیکھتے ویسی نہیں ہے دبلی پتلی موڈل کو دنیا کی چھرہ ریکائے کا پرتک بتایا جاتا ہے ایسے میں سوشل میڈیا کی کارٹ شاٹ کرے ایڈٹ کر جو تصویر پیش کرے جاتی وہ لوگوں کو سوچ پر گہرہ اثر ڈالتی ہیں یہ ان کا کہنا ہے کہ جو تصویر اسی حساب سے لوگا اپنی باڈی بنانے لگتے ہیں جیرو فگر بھی ہوتی ہے کچھ لوگ یعنی ذرا سا موٹے ہو جائے موٹاپا لڑکیوں میں خاص طور پر ایچ چیز چلتی ہے اور باڈی بنانا جس میں وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے چیزیں کھاتے ہیں لوگ باگ اپنے تو سپلیمنٹ جن کو کہلاتا ہے اس سے طبیعتیں خراب ہو دی کٹنی پہ بھی اثر پڑتا ہے لیکن یہ سب یہ سوشل میڈیا کا اثر ہے دنیا کے سب سے مہنگے شہر سنگاپور پریس ہنکانگ جوریج جینیوہ اور ساکا سیول کوپنہگن نیوارک تیلہ بھی وہ لاس انجل سے گیارہ شہر جو ہے دنیا کے سب سے مہنگے شہر ہیں اور دنیا کے سب سے سستے شہروں کی طرف چلتے ہیں اس میں کاراکس دمکس دمسکس تاشکند علماتی کجکستان کا ایک شہر ہے بینگلورو کراچی لاغوس نائجیریہ بینیو سائرس آرزنٹینہ چینائی ڈلی یہ دس شہر ایسے ہیں کہ دنیا کے سب سے سستے شہر ہیں یہ بی وی سی کے اپنی رپورٹ ہیں الجزیرہ کی طرف جاتے ہیں تو الجزیرہ نیوزی لینڈ کی مسجدوں پر اسٹریلیا یہ وقت دوارہ کی گولی باری کے بعد اسٹریلیا سرکار سوشل میڈیا کو ہتیار کی طرح استعمال کرنے پر اور بھیانک کرائم کی لائیو سٹریمنگ پر کڑے قانون لارے ہیں وہ سوشل میڈیا کو بھی جو اسٹریلیا کے سرکاریں اتنی سینسٹیو ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کو جس میں تمام ہیٹ سپیچز یہ ڈالی رہا تو اس کو ایک کرائم بنا رہی ہے اور اس کو ہتیار یعنی اس کو ویپن کا درجہ دینے والی ہے قانون کے طرح اس کے لئے قڑے قانون لارہے ہیں اور قانون کے طرح جرمانہ اور جیل تک کا پرودھان رکھا گیا اس میں جرمانہ اور جیل دونوں یہاں قانون وہاں کی پارلیمنٹ میں اگلے ہفتے یہ قانون جو ہے آجتے لئے کے پارلیمنٹ پر اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا اگر اسے بن گیا تو ہیٹ سپیچ بغیرہ ہم جو سوشل میڈیا پر کوئی بھی چیز ایسی ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو سزا ہو سکتی ہے الجزیرہ کی دوسری قبر ہے پچھویں افغانستان کے فائیات اور حیرات پدیشوں میں آئی بھینکر بارش کے بعد بار کے کہہ جاری ہواں بہت بار آ رہی جس میں ہزاروں لوگ بھے گھر ہو رہا ہے کئی موتیں کئی موت کی موں میں چلے گئے ہیں وہی افغانستان کی سرکچہ چھوکیوں پر تالبان دورہ کیے گئے یہ دوسری خبر ہے یہ تالبانوں کے حملے سے تین سو سو بھی ادھک ناغرے کو فوجی مارے گئے ہیں یہ تالبانوں جو افغانی فوجوں کے چل جائے اسی کے بعد دی اور خبر ہے کہ گازہ میں فلسطینیوں دورہ نکالے گئے دیلی پر اسرائیلی فوجوں دورہ گولی باری سے ایک سترہ سال کے نوجوان کی موت اور کئی گھائیل ہو گئے ہیں یہ اس ریلی میں چالیس ہزار فلسطینیوں نے سلیئے تھا اسی کے بعد ایک خبر ہے کہ ایجپٹ کے پری ڈیموکریسی ایکٹیویسٹ الابد الفاتح جو پانس سال سے قید تھے ان کو جیل سے ریہ کر دی گیا ہے ان کو دوہزار گیارہ میں حسینی موارک کے تیس سال کے شاسنکال کے برود سسکت آواز اٹھائنے کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا تھا یہ ایکٹیویسٹ ہے دنیا ور میں جو ایکٹیویسٹ ہوتا ہے جو مانواتکار کی بات کرتے ہیں ان کو گرفتاری ہوتی وہ خبر ہم لوگ دیتے ہیں گلف نیوز بھارتی مول کے ایک رومن کیتھلک پریسٹ کو امریکہ کے ساؤڈ ڈیکوٹا میں ایک تیرہ ورس کی لڑکی کے ساتھ چھڑ چاڑ کرنے کے عرب میں چھے سال کی سجا جو سنائی گئی ہے یعنی وہ پریسٹ تھا اور ساؤڈ ڈیکوٹا بھارتی میں امریکہ کے وہاں پہ اس کو سجا سنائی گئی صرف چھڑ چھڑ کرنے کی اوپر یہ ہمارے ہاں جیسا نہیں کہ کیس چل رہا تو چلی رہا ہے مینک میں ایک بھارتی ہے پتی پتنی پر ایک گوانا کی سنڈاتی نے چاکوں سے حملہ کر دیا جس سے پرشاند جو پتنی اس کی موت ہو گئی گمبی اور پتنی اس کی گمبی روپ سے گھائل ہو گئی بدیش منتری سسمہ سوراز نے ٹوئٹ کر کہا ہے کہ وہ پیڑت پرغبار کے بھائی کو مینک بھیجے گی اس کا انسام کر رہی ہیں وہ سسمہ سوراز بہت جلی ٹوئٹ کرتی ہیں ان کو ٹوئٹ منتری بھی کہا جاتا ہے یہ اپنے الگ سے بات ہے پاکستان کے اب ایک خبر آتی ہے اسی سے آپ کے پاکستان کے پنجاب پرانت میں لاہور سے ایک سو دس کلومیٹر پر پر پنڈی مٹیان نامک قسمے میں پولس نے جہانگیر نامک ایک شخص کو اپنی طلاق شدہ پتنی کی جیب کینچی سے کاٹنے کے عاروپ میں گرفتار کیا ہے محلہ اتپیڑن کا اس سے یہ گرفتار کیا اس سے پہلے بھی ایک محلہ اتپیڑن کا کیس ہو چکا ہے پاکستان میں کہ ایک شخص نے اپنی پتنی سے اپنے دوستوں کے سامنے ناچینے کو کہا تھا وہ ناچینے نہیں تھی تو اس کے سب کے سامنے اس نے بال مونڈ دیئے تھے یہ اس کی تو جو جس نے جیب کاٹی اپنی پتنی کی طلاق شدہ اس کی پولس کھوچ کر رہی اس کو پولس نے جیل میں بند کر رکھا ہے اب کیلیفورنیا میں ایک ویکٹی کو ہاکس کال کرنے کے جور میں بیچ سال کی سجاد سنائی گئی ہاکس کال کی تھی اس نے کہ کہیں جہاں سے بم رکھا ہے اس کا اتنا سنگیان لیا گیا کولیفورنیا امریکہ میں کولیفورنیا میں کہ اس کو بیچ سال کی سجاد سنا دی گئی ہے اب گارڈین کی طرف بڑھتے ہیں گارڈین کے سیپ پلینٹ کے ارث آور کارکرم کے طاعت پورے وش میں یہ جو ہوگا تھا سیپ پلینٹ اس میں بطی بند کی گئی تھی ہر جگہ سے بطی بند ہوگا ہمارا ہندوستان میں بھی ہوگا تھا یہ بج میں آٹھ تیس یعنی رات کے آٹھ تیس سے نو تیس بجے تک بجلی بند کی گئی اس میں بانکنگ گھم پیلیس ایڈین ایوارا کیسل لندن سیڈنی کے اوپیرا ہاؤس میس کے پرامیڈ ایفیل ٹاور پریس کے پریس کے ایفیل ٹاور براجیل کے کرائش دہ زی ڈیمت مونیمنٹ بہت بڑا مونیمنٹ ہے جس کو کرائش ہاتھ پھیلائی ہوئے کھڑے ہوئے ہیں ایمپائر اسٹیٹ بلنگ جو نویارک میں ان سب کی بجلی بندگی گئی تھی ایک گھنٹے کے لیے اس سے بھار تھا آور منائے جاتا ہے جرمن میں پولیس نے گیارہ تزاکستان ناغرے کو دیس میں آتنگ کی کاربائی انجام دینے کی تیاری کے عروپ میں کرافتار کیا گیا ہے یہ اسلامی اسٹیٹ ملیٹین گروپ کے بتا جاتے ہیں پولیس نے ان میں سے دس کو چھوڑ دیا ہے اور ایک ان کی جانس تو چل رہی ہے ایک کو گرفتار کر رکھا ہے اب آتے ہیں ہم سی این این کے طرف سی این این کے خبر ہے کہ ایک بدیسی میگزین اوکے کے انصار اوکے جو میگزین ہے اس نے ایک کیاس دیا کہ پرینگ کا چوپڑا پتی نک جونس کے بیچ آج کل سب کچھ ٹھیک نہیں چللا ہے اور وہ ان کی شادی ستا زندگی طلاق کے کگار پر پہنچ گئی ہے یہ سی این این کی خبر ہے اوکے میگزین سے دوسری خبر ہے کنگنا راناوت دوسری فلمی خبر ہے کنگنا راناوت نے فلم اینڈ سینسر ووڈ کے پور چیرمن پہلاز نہلانی جو پہلے چیرمن تھے موڈی جی جب آئی تھے انہوں انہوں کو انہوں نے پوائنٹ کیا تھا پر عروپ لگایا ہے کہ انہوں نے اس کے اسٹیگل کے دوران کنگنا راناوت کے سافٹ پورنر فلم میں کام کرنے کو کہا تھا کنگنا راناوت نے یہ ان کو پر لگا ہے جس فلم کا نام تھا آئی لیو بوس پر فوٹو سوٹ کے بعد میں نے فلم چھوڑ دی تھی اور اپنے ٹیلی فون نمبر کو بدل دیا تھا تو یہ نہیں گئی انہوں نے یہ خبر یہ خبر سی این این نے دی ہے آپ کے اچھا اب آتے ہیں پاکستانی اخباروں کی طرف تو سب سے پہلے چلتے ہیں نوائے وقت کی طرح نوائے وقت پاکستان اوکوپائٹ کسمیر کے پریسیڈنٹ مسعود خان جو پاکستان اوکوپائٹ کسمیر ہے جس کو جو پاکستان کے دوستے تو پاکستان سے ادھکرت کسمیر جو کہلاتا ہے مسعود مسعود خان نے اس کے جو پریسیڈنٹ ہے مسعود خان نے بھارت پر آروپ لگایا ہے کہ وہ کشمیری ناغرکوں پر اتیع چار کر رہے ہیں یہ آروپ لگایا ہے اسی کے بعد دوسری کا خبر ہے بڑی اچھی خبر ہے ایک خاص طور پر ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ دوائی میں قرآن پارک کا ادھکاٹا نوگا ہے اس پارک میں قرآن میں بیان جتنے بھی پیڑ پودے ہیں وہ لگائے گئے ہیں جو قرآن میں جن کا ذکر آیا ہے جس پیڑ پودے کا اور جس جھال جھنکار تک کا ذکر آیا ہے اس کو اس میں لگائے گیا ہے ساتھی جو قرآن میں جو چمتکار جو معززیں بتائے گئے ہیں ان کو بھی جگہ جگہ انہوں نے پتھر کی اوپر اکیر کر رہے ہیں سلالیک لگا کر ان پر ان کا ذکر کیا ہے یہ بہت اچھا ایک کوشش ہے وہ بہت اچھی چیز ہے کہ دوائی جائے تو آدمی اس کو ضرور دیکھ گیا ہے قرآن میں تمام طریقے پھل تمام طریقے پیڑ پودے جو نبی اللہ نے جن کو وہی ہوئی تو بتاتے تھے کہ یہ پودا ہے جنت میں یہ پودا ہے یہ وہ ساری چیزیں اب جیسے کہ تو ان پیڑ پیڑوں کو نکال کے قرآن پاک سے چھاٹ چھاٹ کے وہاں پہ لگائے گیا ہے کھٹے کر کے دوائی میں پاک کے اور کھل گیا ہے وہ کوئی اس کا قرآن نہیں ہے آنے جانے کے لیے اسی طریقے سے پی 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 چیرمن بلاول بھٹو نے پردھان منتی عمران خان پر آروپ لگایا ہے کہ ان کی راجنیتی گھوٹالوں سے شروع ہوئی ہے گھوٹالوں پر ہی ختم ہوتی ہے ان کے منتی منڈل کے صدد سدسیوں پر سنگین آروپ ہے پھر بھی وہ منتی منڈل میں ہے پاکستان میں بلاول بھٹو جو پی 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 کہیں بنزید بھٹو کے بیٹے ہیں وہ چیرمنہ پاکستان کی عمران خان سے ان کا چھتیس کا آکڑا چلتا ہے عمران خان نے زرداری اور نواز شریف اور عمران خان نے آروپ لگایا ہے زرداری اور نواز شریف پر کہ پاکستان بلاول زرداری جو بلاول بھٹو زرداری لکھتے ہیں اپنے اور نواز شریف پر کہ پاکستان کا پیسہ کھا جانے کے آروپ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا پیسہ کھا لیا ہے اور کہا کہ نواز شریف پاکستان کا پیسہ واپس کر دیں ہم ان کو جیل سے چھوڑ دیں کہ نواز شریف جیل میں تھے ابھی وہ پہرول پہ باہر نکلے اپنا علاج کرانے کے لیے سعودی عرب کے بیدیش منتی نے کہا کہ وہ سعودی عرب اور میں ایرانی فوجوں کی دخل اندازی قطعی برداشت نہیں کرے گی انہوں نے عروب لگا ہے کہ امن میں جاری خون خرابے کا جمعہ دار ایران ہے یہ خبر ہے نوائی وقتی اب ہم چلتے ہیں جنگ کی طرف جنگ نیوزی لینڈ کے پردان منتی جسنڈا آرڈن جن کا بڑا نام ہے بڑے سیکولر آہ وہ لیڈی نکلی ہیں کا کہنا ہے کہ جب وہ کرائشٹ کے پیڑت مسلمانوں سے ملنے گئی تھی تو مسلمانوں دورہ السلام علیکم کہنے سے ہم ایک دوسرے سے جڑ گئے اور قریب آ گئے یہ ان کا کہنا ہے جب وہ ملنے گئی وہاں سے پیڑتوں کو جن کو گولی لگی جو شہید ہوئے تھے تو وہاں پہ سب لوگوں نے سب سے پہلے گم بھول کی اپنا سلام کیا جو اسلام کا پہلا وہ ہے کہ اپنے سے سب لوگوں کو اللہ کی سلامتی آپ کی پر ہے اسلام علیکم کہا تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ لفظ سنا تو میں ان لوگوں سے اور قریب ہو گئی جڑ گئی ہوں اسی کے بعد خبر ہے کہ کشمیر کے پور مکمنتی فاروق عبداللہ کی ہمارے کشمیر کے مکمنتی فاروق عبداللہ ہیں کہ اس بیان کو انہوں نے جگہ دی ہے جنگ میں جن میں انہوں نے پھلواما آہ ہاتھ سے پر شک کی مولی اٹھائی ہے ڈاؤن ڈاؤن کی طرف چاہتے بلاول بھٹو ٹرین کا سفر تیہ کر کے اپنے پیتر گاؤں سندھ کے گڑی خدا بکس پہنچے گڑی خدا بکس جو جل فکار علی بھٹو ہے پی نظیر کے پتہ جی بہت بڑی لیڈر تھے وہ پی 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 کی انہوں نے ہی رکھی تھی ان کا گھر بھی ہے وہیں ان کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی آہ زیاہ الحق نے ان کو پھانسی کی سزا دی تھی تو اور ان کو وہیں گڑی آہ خدا بکس میں ان کو دفنائے بھی گیا ہے انہوں نے عروب لگائے گی یہ جو بلاول بھٹو ٹرین سے وہاں گئی تھی پلین سے نہیں گئی تھی پلین سے جانے پلین میں سو گئی تھی اور ٹرین سے گئی تھی تو بڑا ان کا سوگا تھوڑا وہاں پہ کیونکہ یہ بھی سندھی ہے وہ سندھ میں ہے جو گڑی خدا بکس انہوں نے عروب لگائے کی عمران خان کے منتی منلل کے صدد آتنگ وادیوں سے مدد لیتے ہیں اور مدد دیتے ہیں یہ انہوں نے عروب لگا ہے پاکستان کے زندہ خوار کے رپورٹر کا اپران کر لیا گیا ہے چونکہ یہ رپورٹر اس کا اپران ہوگا تو ہم لوگوں کو سنانا یہ خبر بڑا ضروری تھی کہ ہمارے ہندوستان میں بھی کہیں اپران نہ ہو جائے گا ہوتے ہی رہتے ہیں تو یہ خبر ہماری ہے پاکستان یہ پنجاب میں ہونے والے پنجاب گیمز میں پنجاب گیمز ہو رہا پاکستانی پنجاب میں تو وہاں پہ پچاس سے ادھے کنر حصہ لے رہے ہیں جن کو بھالت میں ہجڑے بھی کہتے ہیں کنر بھی کہتے ہیں تو وہ لوگ ان کی ایک ٹیم ہے جو حصہ لے رہی ہے پاکستان میں سعودی عرب میں ہوم منیسٹری کے چودہ سدسی ادھل اسلام آباد کے روڈ ٹو مکہ کارنکم کے تحت حاجیوں کو پاکستان میں دی جانے والی صفدہوں کا نرکچن کرنے اپریل میں آئیں گے یہ وہاں پہ آتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں انڈیا میں نہیں آتے لیں گے پاکستان میں جا کے وہ پوری چیز کا معاینہ کرتے کر رہے کرتے ہیں کہ حاجیوں کو انجیکشن دیئے گئے دوائیاں دیئے گئے کس طریقے سے آپ کے صفدہ کے ساتھ مکہ موزمہ میں حج کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں یہ چیز کا ان کی وہ ہے تو وہ ڈیلی کی شنا رہا ہے ڈیلی پاکستان ڈیلی پاکستان پاکستان کے بدجیبی حارون رشید ایک بہت بڑی انٹیلیکچول ہے پاکستان کے حارون رشید نے عمران خان کی سرکار پر عاروب لگایا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو ید کا خطرہ دکھا کر عمران خان کام نکال رہے ہیں ورنہ آبام مہگائی سے ترست ہے یہ تھی ہمارے آج کے انترہ سٹی بولیٹن کی خبریں آپ کو کیسی لگیں آپ اس کو لائک کیجئے ہمیں سبسکرائب کیجئے ہماری آرٹھک مدد کیجئے یہ ہماری ریکویسٹ ہے اسی کے ساتھ ہماری آج کے بولیٹن ختم ہوتی ہے آگے ہم کل اگلی بولیٹن لے کے نیا بولیٹن تازہ بولیٹن لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوگے تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے